فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا لیکن ستر سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے صرف ایک آنسو کا تفاہ چاہیے بس اور وہ بھی نہیں یہ تیری آنکھوں سے باہر آ جائے صرف تیری آنکھوں کے پیالے کو تر کر دے تو تیرے ستر سال کے گناہ ہیں یا ستر ہزار سال کے گناہ اللہ ایسے دھو دیکھا کہ تیرے تن پہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوٹا کوئی کہتا ہے جی میں نے دلی بڑا سخت ہے من تو روڑا ہندہ ہی نہیں مہنکی کرنا اچھا بہی تو ہائے تو کر سکتا ہے ہائے تو کر سکتا ہے نہیں روز آنا چاہے تو کر ہائے میرے رب میں نے مال کر تیری ہائے تیرے لاکھوں کروڑوں سال کے گناہ اٹھا کے وہ پھینک لے اگر جو گنڈے دل دے کے مرنا نہیں بڑا اکھا کام ہو جائے د lum گنڈے کوڑے پہن کے کسی مجلس میں جاتے ہو من یہ کپڑے پہن کے کسی پارٹی میں جاتے ہوں کسی شادی میں جات establishing آفیس جاتے ہو اچھے کپڑے پینت کسی پارٹی میں جاتے ہو اچھے کپڑے دیکھتے ہیں تو لہذا تم اس کا خیال کر کے جاتے ہو میرا تیلہ کپڑے نہیں دیکھتا اے ٹوٹا ویندہ بھی اے کی یہ یہاں دیکھتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا تمہارے شکلیں نہیں دیکھتا تمہارے پیسے نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے ابھی ٹائم ہے ابھی ہم مرے نہیں ہیں موقع ہے مرنے سے پہلے اس دل کو ساخت کرو گناہ کا دھبا لگے فوراں معافی مانگو اللہ سے کسی سے گوبہ سے نفرک کا دھبا لگے فوراں دو کے صاف کرو اسے اور اللہ کو پیش کرو یا اللہ عمل دب کوئی نہیں انتہائے دل صاف لے کے ہیں اس لیے کہ میرے نبی نے عجب بات فرمائی عبادت والا وہ نہیں جو بہت زیادہ نفل پڑتا ہے عبادت والا نہیں جو جو ہر سال ہر جمرے کرتا ہے جو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا جو گناہ چھوڑ لے وہ سب سے بڑا عبادت والا ہے اتقل محارمتکن اعبت الناس اور پھر گناہ ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جس سے معاملہ آینا وہ بڑا مہربان ہے ہاں گناہ پہ اڑ جانا ایک کم خطرناک ہے جن میں سو دفعہ گناہ کرے اور سو دفعہ توبہ کرے تو اللہ سے تعلق نہیں ٹھوکے گا دوستی یاری پکی رہے گی ایک گناہ کرے اور اڑ جائے پھر ہو گیا جو میں کیتا ہے سارے کی کی جاندے یہ کیس خطرناک ہے یہ کیس خطرناک ہے لیکن گناہ پہ ندانت تو کوئی مسئلہ نہیں معفی پڑے کریم رب سے معاملہ ہے پڑے کریم رب سے معاملہ ہے بے غیرت نہ بنیں کہ ٹھینٹ ہو جائیں کہ سارے جان کیتا ہے میں کیتا تک ہی ہو گیا ہے آنسوں نہیں بہتا ایک حائز اللہ کو سنا اور میرے رن ہے میرے گرل کی میں تمہیں اللہ کی اپنی حدیث یا قدسی سنا دوں کہ میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین بھر دے زمین زمین کا چھوٹی کی چوبیہ زار کلومیٹر اس ساری کائنات کو پھرتے کائنات اتنی لمبی چھوڑی کہ اللہ کے سوا کوئی چاندتا نہیں اور پھر اپنے گناہوں کو لو جا کر آسمان کی چھت کو لگا دے کون کرے گا اتنے گناہ کس کے پاس ہے اتنی طاقہ میں دعویٰ کرتا ہوں سارے فرشتے گناہ گاروں کے ادھر آئیں جو بارش کے قدروں سے بھی زیادہ ہیں اور سارے انسان جننات نافرمان کو کے زمین پہ آ جائیں اور یہ قیامت تک مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتا اور میرا اللہ کہتا ہے برمنگم کی ایک عورت برمنگم کا ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے یہ جہنمی ہے کافر مرتد ہے اور میرا اللہ کہتا ہے ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تمہیں سارے معاف کریں کہنا سیئے یہ نہ کہنا کہ اللہ آپ کو معاف کر سی یزید اور حسین ایک نہیں ہو سکتا کربلان کا فلسفہ سارا زیر ہو جائے کیا ضرورت تھی اہلِ بیت کو سر کٹانے کی بچوں بھائیوں سمیل نیزوں پہ چڑھ جانے کی کیا ضرورت تھی کہ اچھائی اور برائی کا فرق قائم کرنا تھی تو اتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ آسمان کی چھت کو لگا کر ایک دفعہ دو دفعہ بھی نہیں تین دفعہ نہیں ایک دفعہ آدھی زبان سے کوئی اللہ غلطی ہوگی معاف کر دیں تو اللہ کا لگتا ہے جاؤ معاف کیا اولاہ دلکہ میں نے کڑھی تکوائی ارے پوچھتا بھی نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے مارے تو مامباب پوچھتے تھے چھوٹے دوبارہ تو نہیں کرو گے دوبارہ تو نہیں کرو مارے نہیں دوبارہ نہیں کرے گا دوبارہ نہیں کرو اور میرا اللہ اتنی محلت دینے کے بعد اور اتنی دفعہ توبہ توڑنے کے بعد ہر دفعہ کہتا جاؤں معاف کیا ایک دفعہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو دوبارہ تو نہیں کرو تو بھائیوں اپنے اللہ سے طالت بناو اس دل کو صاف کرو کسی کی نفرت کسی کا بغض کسی سے حسد نہ مذہب کی بنیاد پر کرو نہ کسی دنیا کی بنیاد پر کرو میں درد سے کہتا ہوں کہ ہم اس وقت امت نہیں رہے امت نہیں رہے ہم فرقوں میں پٹے ہمیں ہماری پہچان فرقہ واریت بن گئی ہے ہماری پہچان امت یہ فلافر کے کا یہ فلافر کے کا یہ فلافر کے کا یہ مسجد ان کی ہے یہ مسجد ان کی یہ مسجد ان کی ہے مسجد تو میرے اللہ کی تھی اور ہم ایک امت تھے ہم ایک امت تھے کبھی تھے اب تو نہیں ہے اور ایک آگ پڑھا کر رہی ہے میں پچھلے دس سال سے بور رہوں بور رہوں بور رہوں ارے امت بنو امت بنو امت بنو مجھے پتا ہے میری آواز صدا و سحرا ہے اس پڑھکتی آگ کو شاید میں مرد دم تک نہ پڑھا سکوں لیکن مجھے کہنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پڑھا ہی گئے جوانے کے لئے تو گرگٹ یہ چھپکلی ہوتی ہے اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے افریقہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیمرون چارڈ میں بہت دیکھا اس نے آگا پھونکے ماری آگ پڑھا تو گرگٹ کی پھونکوں سے آگ کڑی بچ جامنی آئے لیکن لانت اس کے مقدر بنی آپ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے کبوتر نے کیا کیا اس نے چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا ہے اوپر جا کے پانی کو یوں گرہ گا اسے بھی پتہ ہے میرے دوں کترے نہ لے آگ کتھ ہو جاؤں نہیں لیکن اس نے اپنی بسات کے مطابق پانی ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت دنیا کے لوگوں میں ڈالا حرمین میں کبوتر کی سوا کوئی پرندہ ہی کوئی مسجد نبی بھڑی پڑی ہے بیت اللہ بھرا پڑا ہے وہ ساری دنیا کے خجاج آ کر ان کو تانہ ڈال رہے ہیں یہ میرے طرف کی طرف سے اس کو پروٹوکول ملا ہے کبوتر حلال ہے لیکن کوئی اس کو زبا کر کے نہیں کھاتا کوئی پرندہ ہے پرندوں کو گوش نبی بھڑا ہے بہت کھائی ہے کبوتر کو کوئی زبا نہیں کرتا بہت کم بہت کم اللہ نے وہ محبت ڈالی وہ جو اس نے جا کے دو کترے پانی ڈالا تھا مجھے پتا ہے عمر بیت گئی میرے پاس دو کترے پانی کے سوا کچھ ہے نہیں میں صاحب اتنی بڑی آپ کو میں اکیلا نہیں گو جا سکتا ہوں لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر آپ حمد کرو ان علماء سے کہتا ہوں کہ یہ احمد کریں کہ یہ فرقہ واریت سے کھو پر اٹھ کر دیکھیں اور بولیں یہ اسلام کے ترجمان بنیں اپنے مسئلے پر قابو رہو میرا بھی ایک مسئلے میں اس پر کاربند ہوں آپ کا بھی ایک ہے آپ اس پر پابند رہو امت بن جاؤ امت بن جاؤ دلوں کو نفرتوں سے دھو دو پاک کر دو میرا رب کی جنت پہ بڑی ہر فرقہ والا کہتا بس ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا تو وہی لی جنت اللہ اچار پاؤنا اٹھی بٹھی جنت اس بنا چڑھ دی میرا نبی کا فرمان ہے ایک دن آئے گا اللہ فرمائیں گے جہنم میں جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا ہو اس کو بھی اٹھا کے جنت مڑا ہو موسیقی موسیقی موسیقی